اسلام علیکم کیا حال چالے ہیں آپ سب کے امید ہیں آپ سب حیریت سے ہوں گے آج ایک خوبصورت ولاغ کا جو ہے نا وہ میں آغاز کرتی ہوں ایک خوبصورت صبحوں سے جو کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اپنی زندگی میں دیکھنی نصیب کرے آج 1 جنوری 2024 شروع ہو گیا اور میری آپ سب کے لیے یہ دعا ہے کہ ہدا کی ذات آپ سب کے لیے یہ بہترین سال جو ہے اس کو ثابت کرے آپ کے لیے جتنی بھی مشکلات ہیں ان کو آسانیوں میں بدل دے جو میرا آج کا ولاغ ہے وہ بیسیکلی ہماری پریشانیاں ہماری مشکلات جو کہ کچھ ہمارے ہوت کی وجہ سے ہم نے پیدا کی ہوئی ہیں اور کچھ جو ہے وہ ہدا کی طرف سے آزمائش ہوتی ہیں تو وہ ہم نے ان کو اپنے سر پہ اتنا زیادہ سوار کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کی وجہ سے ڈپریشن ٹینشن اور بہت سے مسائل جو ہیں ان میں گھرے ہوتے ہیں تو ایک میرا دل کر رہا تھا کہ جو میں نے اپنے زندگی میں آزمائیا ہے تو میں آپ کے ساتھ بھی اس چیز کا ذکر کرتی چلوں کہ سکون جو ہے وہ ہدا کی آدمی ہے یہ آپ سب جانتے ہیں ایسے بھی آپ سب جانتے ہیں کہ جب ہم کسی انسان سے امید لگاتے ہیں تو وہ آپ کو ہمیشہ جتلا کے ہی دیتا ہے لیکن ہدا کی ذات ایک واحد ذات ایسی ہے جس سے ہم مانگتے ہیں تو ہم جتنی مرضی ہمارے لیے پریشانی ہونا تو وہ ہمارے لیے سکون کا باعث بنا دے گی ہدا کی ذات یا ہمارے لیے یہ کہیں کہ ایک عملی نمونہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اگر مشکلات کا شکار ہیں تو شاید ہدا سے مانگیں تو جب ہدا کی ذات ہمیں انایت کرتی ہے تو ہم کسی نہ کسی کو بتاتے ہیں کہ یار میں میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا تو مجھے جو ہے نا زندگی میں میری سکون آ گیا آسانیاں پیدا ہو گئیں مشکلات سے نکل آیا اور میں بھی آپ کو اپنی زندگی کا ایک واقعہ جو کہ میرے ساتھ بھی ایسا پیش آیا تھا کہ مجھے اس ٹائم پر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا تو پھر میں نے ہدا سے رجوع کیا تو ہدا کی ذات نے مجھے میرے لیے بہت سی آسانیاں پیدا کی اور یہ ایک ایسا وظیفہ کہہ لیں ایک ایسی صورت کہہ لیں جو میرے لیے جو ہے نا وہ میری زندگی کو ایک آسانی کی طرف لے کے گئی تو میں نے کہا کہ میں اپنے ویورز کو بھی بتاؤں کہ اگر ان کے ساتھ بھی کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو تو وہ بھی اس چیز کے اوپر عمل کریں تاکہ اگر آپ کی زندگی میں بھی کوئی مسئلے مسائل چل رہے ہیں تو انشاءاللہ وہ جلد سے جلد جو ہے نا وہ حل بھی ہو جائیں گے اور مجھے یقین ہے کہ جب بھی آپ پرخلوس ہو کے حدا سے مانگیں اور اگر آپ کی آنکھ سے ایک بھی آنسو جو ہے نا وہ نکل آتا ہے تو سمجھیں کہ آپ کی دعا کی قبولیت کے چانسز جو ہے نا وہ ہنڈرڈ پرسنٹ ہو جاتے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ جب بھی حدا سے مانگیں اور پرخلوس ہو کے لوگوں کے لیے دعا کیا کریں تاکہ خدا کی ذات لوگوں کی جب جو ہے نا وہ آپ لوگوں کے لیے دعا کریں گے تو خدا آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا آپ کی دعائیں جو دل کی ہوں گی آپ کو مانگنے سے پہلے ملے گا وہ سب کچھ تو میں آپ کو اپنی زندگی کا ایک مشکل ترین ٹائم جو میں نے گزارا وہ میں اس کے بارے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ کو پتا ہے ہر انسان جو ایک وہ لگجری لائف گزار رہا ہو یا ایک نارمل یا ایک میڈل کلاس میں آپ سروائیول کر رہے ہوں لوگوں کو یہی نظر آ رہا تھا یار یہ کتنا اس کے پاس یہ سب کچھ ہے تو یہ کتنے سکون میں ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا یہ انسان وہی جانتا ہے جس کے ساتھ وہ ٹائم پاس ہو رہا ہوتا ہے مجھے چھوٹے چھوٹے مسائل کا سامنا تھا لیکن جب میں نے اس کا حل جو تھا میں نے نماز اور قرآن اور خدا سے درہوست کی کہ خدایہ میری پریشانیوں کو آسانی ہمیں بدل دے پھر آپ کے سامنے میں اس صورت کا ذکر کرتی ہوں سورہ رحمان جس کے اندر خدا نے اپنی رحمانیت کا ذکر کیا ہے آپ نماز پڑھیں اس کے بعد سورہ رحمان کا ورد کریں اور پھر خدا سے مانگیں دیکھیں آپ کو جو چیز آپ چاہتے ہوں گے آپ کو انشاءاللہ اپنی زندگی میں ملے گی پہلی بات تو یہ کہ خدا نے سورہ رحمان کے اندر اپنے عظیم ناموں کا ذکر کیا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ جب خدا کو خدا کے ناموں سے پکارا جاتا ہے تو کتنی وہ قریب ہو کے سنتا ہے کوئی بیماری کی حالت میں ہیں وہ کسی بھی صورت میں ہیں میں آپ سب سے بھی یہی کہوں گی کہ آپ کو بھی سورہ رحمان کی تلاوت کریں اس کو اردو میں ترجمہ پڑھیں تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ کتنی حدا کی ذات وہ رحیم ہے رحمان ہے رحیم ہے لیکن ہمیں ان چیزوں کے بارے میں نہیں پتا علم نہیں ہے لیکن آپ کے سامنے یہ میں وظیفہ رکھ رہی ہوں کہ جب بھی کسی کو مشکل در پیش ہو کسی بھی حوالے سے اگر کرز ہے تو حدا کی ذات آپ سب کا کرز جو ہے وہ ادائے غیب سے کر دے میں آپ سب کے لیے دعا کرتی ہوں تو ہمارے ساتھ بھی کچھ اس طرح کا معاملہ تھا تو لیکن اب حدا کی ذات نے بہت بہت آسانیاں پیدا کی ہیں حدا کی ذات ہماری طرح سب کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے اور سورہ رحمان کو میں نے اس طریقے سے یہ پڑا تھا کہ اکیس دن جو ہے نا میں نے تلاوت کی تھی سورہ رحمان کی نماز مغرب اور عشاء کے فوراں بعد تو حدا کی ذات نے اس چیز کا جو ہے نا ہمیں ریزلٹ ٹونٹی ون ڈیز کے اندر اندر جو ہے نا دکھا دیا تھا کہ جتنی ہمیں مشکل اور پریشانی تھی وہ ہماری جو ہے نا وہ خوشیوں میں تبدیل ہوئی تھی اور میں آپ سب سے بھی یہی خوزارش کروں گی ہر عورت کو اپنی زندگی میں ہر انسان کو ضرورت ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کو سورت کہہ لیں یا آج کال تو لوگ نماز سے اتنے غافل ہو گئے ہیں کہ وہ قرآن پاک کو کھولتے ہی نہیں ہیں اب میں اپنی بھی بات کروں تو ہم کبھی تھوڑی سی بھی مصروفیت ہو جائے ہم ساتھی قرآن پاک کو بند کر دیتے ہیں اس کو ہم دس دس دن نہیں کھولتے لیکن ہم یہ بہت بڑی غفلت کرتے ہیں جب بھی ہماری کوئی پریشانی ہشی جو ہے نا ہشی میں تبدیل ہو جاتی ہے تو ہم ساتھی ہدا سے رابطہ منقطع کر لیتے ہیں بہتر یہ ہے کہ ہم اسی طریقے سے ہدا کی ذات سے مانگتے رہیں مانگتے رہیں ایک دن جو ہے نا ہدا کی ذات جب ہم دروازہ جو ہے نا اس کی رحمت کا کھٹ کھٹاتے رہتے ہیں تو وہ آپ کے لئے ضرور کھلتے ہیں تو آپ سب جو ہیں وہ میرے بہن بھائیوں کی طرح ہیں اور میں آپ سب کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتی ہوں اور میرے دل میں تھا کہ اگر میرے لئے کوئی آسانی بیگہ کی ہدا کی ذات نے کسی عمل سے تو میں اپنے ویورز کے ساتھ ضرور شیئر کروں تاکہ اگر ان کی زندیوں میں کوئی مشکلات ہیں تو ہدا کی ذات جل سے جلد حل فرمائے آمین اس صورت کا آغاز میں نے ایک بک سے کیا تھا اس کے اوپر یہ فضیلت انہوں نے لکھی ہوئی تھی صورہ رحمان کی آپ کے سامنے یہ میں صورت کا یہ تذکرہ کیا ہے اور دیکھیں نا اس کے کتنے فضائل وہ لکھے ہوئے ہیں تو ساتھ ہی نیچے ایک خوبصورت سامل انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے تو اس کے لئے بہترین ہے کہ وہ صورت رحمان کی وہ تلاوت کرے آپ سب میری فیملی کی طرح ہیں اور آپ مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں اور میں بھی آپ کو انشاءاللہ اپنی دعاوں میں یاد رکھوں گی آپ کے لئے میری ایک ریکویسٹ بھی ہے کہ جتنے بھی نیو ویورز ہیں میرے چائنل کے اوپر اگر آپ کو میری کوئی بھی بات اچھی لگتی ہے تو آپ مجھے لائک سبسرائب اور شیئر کرنا مت بولا کریں کیونکہ آپ سب کا جو پیار ہے آپ سب کی جو سپورٹ ہے وہ ہمارا دل جو ہے اس کو یہ سمجھے کہ موٹیویٹ کرتی ہے کہ میں نے اس کام کو دوبارہ اور اچھے طریقے سے جو ہے انجام دینا ہے تو آپ سب کی سپورٹ کا بہت شکریہ اللہ حافظ